حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ احمد تین مرتبہ سورہ توہید کی تلاوت فرما کے مظفر حسین خان صاحب ابن سرفراز حسین خان صاحب اور والدین سید اتھر حسین صاحب مروم اور خود اتھر حسین صاحب مروم اور ان کی اہلیہ مرومہ کی روح کو بفصیلہ چارتانی سے اور ایک اور آپ حضرات سے لجاہے کہ تھوڑتھوڑا اور قریب آ جائیں تاکہ بعد میں آنے والوں کو زحمت نہ ہو تھوڑتھوڑا قریب آ جائیں اور جوازات آگے آنا چاہیں ابھی بہت منجائش ہے رشیف لے آئیں ملجل کے ایک مرتبہ بلندرین درود بھیجے انصبت محمد و حالی وحمد ایک قطعہ مجھ سے بھی دو قطعہ تبرکن اسمت حضرت ابو طالب علیہ السلام کے حوالے سے چار مسلم لحظہ فرمائیں یہ تو ممکن ہے بلا باپ ہو پیدا معصوم یہ تو ممکن ہے بہت توجہ ہے یہ تو ممکن ہے بلا باپ ہو پیدا معصوم پر یہ ممکن نہیں کافر کہو بیٹا معصوم یہ تو ممکن ہے بے شاید بے شاید قسم حضرت عیسیٰ کی یہ تو ممکن ہے بلا باپ ہو پیدا معصوم پر یہ ممکن نہیں کافر کہو بیٹا معصوم اب بھرپور توجہ دو مصروں پر کہ بیٹا معصوم کا ہو سکتا ہے غیر معصوم بیٹا معصوم کا ہو سکتا ہے غیر معصوم باپ معصوم کا ہوتا ہے ہمیشہ معصوم سلامہ محمد باپ معصوم بیٹا معصوم ہو سکتا ہے غیر معصوم باپ معصوم کہ ہوتا ہے ہمیشہ معصوم اور چار مصرے اور اسمت حضرت عباس علیہ السلام کے حوالے سے ملاحظہ فرمائی گئے گا یہ بھی اسمت کی بہت دلیلیں ہیں اس میں سے ایک دلیل ملاحظہ فرمائیں بہت دوجہ علیہ ویلہ کا مجمعہ ہے ہیں حضرت عباس کے بابا معصوم ہاں 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 حضرت عباس کے بابا معصوم بھائی بھی ہے معصوم بھتیجہ معصوم دو میں سے دیکھیں آپ بھائی بھی ہے معصوم بھتیجہ معصوم خود ان کے لیے یہ ہے دلیلِ اسمت معصوم کی ہوتی ہے تمنا معصوم خود ان کے لیے بے پناہ دلائل ہیں اس میں سے ایک دلیل سے خود ان کے لیے یہ ہے دلیلِ عصمت خود ان کے لیے یہ ہے دلیلِ اسمت معصوم کی ہوتی ہے تمنا معصوم سلام برمحمد بس آخری قطور ملعا فرمالے کہ حسین کربو بلا سے جو کرتے ہیں تعیید توجہ خاص طریقے پر چھوٹا مصرہ حسین کربو بلا سے جو کرتے ہیں تعیید تو جانشین محمد نجف سے بولتے ہیں دیکھئے گا دو مصرے تو جانشین محمد نجف سے بولتے ہیں علی کے حق میں جو لب کھولتا ہے دنیا میں پورے مجمع کی توجہ چاہتا ہوں علی کے حق میں علی کے حق میں جو لب کھولتا ہے دنیا میں علی لہد میں اسی کی طرف سے بولتے ہیں علی کے حق میں جو لب کھولتا ہے دنیا میں علی لہد میں اسی کی طرف سے بولتے ہیں ایک اور درود ملجل کے بھی جو تباہم مرسیہ جو پیش کر رہا ہوں کو حضرت نصیم عمرو بھی علی اللہ مقمہو کا تصنیف کردہ مرسیہ ہیں اس کے چند منتقب بن شہزادے قاسم علیہ السلام کے حوالے سے میں پیش کرنے کی ساتھ اتزال کر رہا ہوں ملائے فرمائیے کہ پردہ اٹھا کے در سے جو نکلا وہ گلعزار حاضر تھا آستان مبارک پراہوار لہذا ہو کہ عباس نے عباس نے رکاب کو تھاما بسد وقار چوتھا مصر عباس نے رکاب کو تھاما بسد وقار بازو پکڑ کے خود شہدی نے کیا سوار میں پوچھے گا کہ رو کر پکاری زین بن اچار الودا سوپا خدا کو اے میرے جرار الودا مجرے کو خم ہوا جو یہ سن کر وہ نور عین فرت علم سے رہ گئی رہ گئے دل تھام کر حسین فرت علم سے رہ گئے دل تھام کر حسین گھوڑے کی باغ لی جو مثالے شہے ہنین گھوڑے کی باغ لی جو مثالے شہے ہنین رن کو چلے اُبھار کے سینہ بزے بو زین بہت دیکھیں اب رن کو چلے اُبھار کے سینہ بزے بو زین اس آنبان سے سوے لشکر روان ہوئے چھڑا میں سے دیکھے گا اس آن بان سے سوے لشکر روان ہوئے غلطا کہ لو علی ولی پھر جواں ہوئے سلامات برمحمد غلطا کہ لو علی ولی پھر جواں ہوئے تھا تھاہو بہو شباب شہیلا فتا کا رنگ پورے بند کے لئے توجہ کا تعلیم ہوں تھاہو بہو شباب شہیلا فتا کا رنگ بھئی حیبت سے جس کی اڑنے لگا عشقیہ کا رنگ حیبت سے جس کی اڑنے لگا عشقیہ کا رنگ مصرے کے ملبوس سبز میں ملبوس سبز میں حسن مجتبہ کا رنگ ملبوس سبز میں حسن مجتبہ کا رنگ اور چہرے پا غیز میں چہرے پا غیز میں شہ گلگون قبا کا رنگ بہت دیکھیں کہ روح کو نگاہ قہر نے جلوان نیا دیا روح کو نگاہ قہر نے جلوان نیا دیا اس صورت برات میں دولوں بنا دیا اس صورت برات میں سلوان برمحمد اللہ اس صورت برات میں اس صورت برات میں دولہ بنا دیا پہنچا جو اس شکو سرن میں وہ گل عزار رووے جری سے ڈر کے ہٹی پوچے نابکار میں نے دیکھے کہ نعرے کیے تو گونج گیا دشت کارزار نعرے کیے تو گونج گیا دشت کارزار ارے گیتی کو زلزلے نے صدا دی کہ ہوشیار گیتی کو زلزلے نے صدا دی کہ ہوشیار گلتا نزول قہر خدا قدیر ہے گلتا نزول قہر خدا قدیر ہے ارے بھاگو کہ یہ صدا جناب امیر سلوان برمحمد اللہ بھاگو کہ یہ صدا جناب جانی نعرہ یہ تھا شہزادہ فرسل مخاطب ہے رجل ملاحف فرمائے نعرہ یہ تھا کہ آل رسول کریم ہوں نعرہ یہ تھا کہ آل رسول کریم ہوں دل بندے گوش وار عرش عظیم ہوں ہیرہ جسے کھلایا تھا اس کا یتیم ہوں ہیرہ جسے کھلایا تھا اس کا یتیم ہوں قاسم ہے نام جان قسیم نعیم ہوں قاسم ہے نام جان قسیم نعیم ہوں ہے میرے بزووں میں خدا کے ولی کا زور چھڑا میرے بازووں میں خدا کے ولی کا زور ارے پہنچا ہے ہاتھ ہاتھ حسن سے علی کا زور پہنچا ہے ہاتھ ہاتھ حسن سے علی کا زور حسن ملازم 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 فرمائیں دیکھ ہاتھ پورے بند کے لئے توجہ چاہتا ہوں آلم میں فرما رہے شہزاد آلم میں ہر ولی کا جو والی ہے وہ علی پورے بند پہ توجہ آلم میں آلم میں ہر ولی کا جو والی ہے وہ علی مثل نبی جو خلق سے عالی ہے دیکھیں مصروں کی ترقی مثل نبی جو خلق سے عالی ہے وہ علی جو چاند ہو کے نقص خالی وہ چاند ہو کے نقص خالی ہے وہ علی خود اولیاء بھی جن کے موالی ہیں وہ علی خود اولیاء بھی جن کے موالی ہیں وہ علی قرآن گواہ بیت خاص اور سے قرآن گواہ اس کا ہے اور جبرائیل بھی قرآن گواہ اس کا ہے اور جبرائیل بھی ارے حیدر کے دوستوں میں شامل خلیل بھی حیدر کے دوستوں میں ہیں قرآن گواہ اس کا ہے اور جبرائیل بھی خیدر کے دوستوں میں ہیں شامل خلیل بھی فرماتے ہیں کہ اوروں کو اوروں کو یہ وقار محسر محسر نہ ہو سکے اوروں کو یہ وقار محسر نہ ہو گئے اوروں کو یہ وقار محسر نہ ہو گئے بندے سرے رسول کے ہمسر اللہ سرے رسول کے ہمسر نہ ہو گئے دنیا کے لوگ ساقی کو سر دم تھا اگر تو فاتح خیبار دم تھا تو فاتح خیبار نہ ہو گئے رہ امت میں آپ سے کوئی اولا نہیں ہوا چھڑا محسر سنیں امت میں آپ سے کوئی اولا نہیں ہوا ما کتنے ولی ہوئے کوئی مولا کتنے ولی ہوئے کوئی مولا کتنے ولی ہوئے کوئی مولا نہ ہو سکا کوئی مولا نہ ہو سکا یہ بھی دیکھیں کہ مولا مولا علی کا نام ہے والی علی کا نام مولا حسام حسام حلال علی کا نام مصرے کے نام خدا ہے اس میں جلال نام خدا ہے اسم جلالی اسم جلالی علی کا نام اور چوتھا مصرہ تو جان من ہے نام خدا ہے اسم جلالی علی کا نام ارے لاشوں سے رن کو پاڑ دے خالی اللہ اکبر لاشوں سے رن کو پاڑ دے لاشوں سے رن کو پاڑ دے خالی خالی لاشوں سے رن کو پاڑ دے خالی علی کا نام بیعت بھی دیکھے گا اب کتنی مشکل ہوگی بیعت خالی علی کا نام ارے حمت بڑھی چھٹا مصرہ سنیے گا حمت بڑھی جو دل سے علی کو ولی کہا ہمت بڑھی جو دل سے علی کو ولی کہا ارے انسان شیر ہو گیا جب یا علی سنسلسلسلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل مولا علی کا نام ہے والی علی کا نام ہر دوست کی حسامِ حلالی علی کا نام نامِ خدا ہے اسبِ جلالی علی کا نام اور لاشوں سے رن کو پاٹ دے خالی علی حمد بڑھی جو دل سے علی کو ولی کہا انسان شہر ہو گیا جب یا علی صلوات والمحمد تم کیا ہو فرماتے ہیں تم کیا ہو مانتے ہیں علی کو بڑے بڑے تم کیا ہو مانتے ہیں علی کو بڑے بڑے ایسے ہزار مارے کے جھیلے کڑے کڑے ایسے ہزار مارے کے جھیلے کڑے کڑے ایسے ہزار مارے کے جھیلے کڑے کڑے بھائی مصرے کی سہرے آرش پڑا نازک مصرہ ہے کی سہرے آرش فرش نبی پر پڑے پڑے کی سہرے آرش فرش نبی پر پڑے پڑے مصرہ ہے ایسے ہزار مارے کے جھلے کڑے 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 ہزار مارے کے جیلے کڑے کڑے آرش پھیکا کھاڑ کر اندر خیبر کھڑے کھڑے اب بید بھی بلاحظہ فرمائیں کہ قائم تھے آپ مرضی رب جلیل پر قائم تھے آپ مرضی رب جلیل پر ارے سر عرش پر تھا پاؤں پر جبرائیل پر پر جبرائیل پر سلامت و محمد پھیکا کھاڑ کر در خیبر کھڑے کھڑے قائم تھے آپ مرضی رب جلیل پر سر عرش پر تھا پاؤں پر جبرائیل پر پر جبرائیل پر بند دیکھیں کہ کیا یاد اب نہیں وہ علی کی لڑائیاں ہائے 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 کیا یاد اب نہیں وہ علی کی لڑائیاں ارے لاکھوں کی دستگیر نے توڑی کلائی لاکھوں کی دستگیر نے دستگیر نے توڑی کلائیاں کیا یاد اب نہیں وہ علی کی لڑائیاں کیا یاد اب نہیں وہ علی کی لڑائیاں لاکھوں کی دستگیر نے توڑی کلائیاں کلائیاں اس رہے ہیں کہ دست خدا کی پھر تمہیں دکھلائیں گھائیاں ہائے 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 اللہ حفر دست خدا کی دست خدا کی پھر تمہیں دکھلائیں گھائیاں ماں جھاکو گے قابر وہ تمہیں دیں گے جھکائیاں جھاکو گے قابر محمد 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 کیا یاد اب نہیں وہ علی کی لڑائی لاکھوں کی دستگیر نے دوڑی کلائی دست خدا کی تشیب لی آئیں در درود بھیجے محمد و علی محمد ایک اور بلندرین درود بھیجے عزبت محمد و علی محمد یہ بھی بڑا بڑا اللہ علی محمد و علی محمد ملاحظہ کیا یاد اب نہیں وہ علی کی لڑائیاں لاکھوں کی دستگیر نے توڑی کلائیاں دست خدا کی پھر تمہیں دکھلائیں گھائیاں ارے جھاکو گے قابر وہ تمہیں دیں گے جھکائیاں بہت دیکھیں وہ تمہیں دیں گے جھکائیاں دادا کی طرح باہرے طرز جہاد ہیں چھڑا نصر جانے بند ہے دادا کی طرح ماہرے طرز جہاد ہیں ارے چوٹے منجی ہوئی شہ مردان کی یاد ہے چوٹے منجی ہوئی شہ مردان کی یاد ہیں چوٹے منجی ہوئی شہ مردان کی یاد ہیں یہ بھی بلا جاؤ کہ دعویٰ ہو کچھ تو کھانچ لو تیرے ہنر دکھاؤ دعویٰ ہو کچھ تو کھانچ لو تیرے ہنر دکھاؤ ارے دامن سمیٹو آو بڑھو آستی چڑھاؤ چڑھاؤ گھوڑے بڑھاؤ جم کے لڑو گھوڑے بڑھاؤ جم کے لڑو پٹریاں جماؤ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جھپٹو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جھپٹو نظر ملاؤ نظر ملاؤ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جھپٹو نظر ملاؤ پہچانتے ہیں ہم تمہیں کتنے دلیر ہو پہچانتے ہیں ہم تمہیں جیسے دلیر ہو پہچانتے ہیں ہم تمہیں جیسے دلیر ہو ہمارن میں قدم جمعو تو جانے کے شیر ہو شیر ہو سن کر جو اس رجس کو بڑی فوجِ بدخسال جھوما وغاو کے جوش میں شبر کا نونحال جھوما وغاو کے جوش میں شبر کا نونحال میں سے دیکھے گا کہ قبضے نے انگلیوں کو جو چھوما دمے جدال قبضے نے انگلیوں کو جو چھوما دمے جدال کارٹھی سے تیغ نکلی کے قرآن سے نیک فال کارٹھی سے تیغ نکلی کارٹھی سے تیغ نکلی کے قرآن سے نیک فال ارے دیکھا جو تن کے دیکھا جو رن کو تن کے حسام احسیل نے ارے دم کی پڑوں پر نادے علی جبرہی شلوہ محمد اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑھ بڑھ کے ہر طرف سے کیے جو عدو نوار زغم علی کی شان سے جھپٹا پہنے والی پہے شکار زغم علی کی شان سے جھپٹا جھپٹا پہے شکار چمکی جو فوج شام میں شمشیرِ آبدار سنید کا جو دھام اس رہا ہے چمکی جو فوج شام میں شمشیرِ آبدار غلطا کے ہے یہ آئینہ بردارِ ذلفقار اللہ حکر بیت سنے غلطا کے ہے یہ آئینہ بردارِ ذلفقار دیکھیں وہ آکے دورِ حسن جن کو یاد ہے اور اچھڑا مصرہ روحِ مرسی آئے دیکھیں وہ آکے دیکھیں وہ آکے دورِ حسن جن کو یاد ہے یہ دوسرے امام کا پہلا جہا یہ دوسرے امام کا بہلا سلوات بار محمد و آلِ محمد بلو بھیجیس باتے محمد و آلِ محمد یہ بھی بند دیکھئے گا خاص طریقے سے یہ بھی بند کہ خلقِ حسن سے تیخ کو حاصل ہے امتیاز خلقِ حسن سے تیخ کو حاصل ہے امتیاز ملتی ہے دشمنوں سے بھی جھک کر بسند نیاز آئے 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 سنے کے چاروں میں اس لے ملتی ہے دشمنوں سے بھی جھک کر دشمنوں سے بھی جھک کر بسد نیاز پہہم پہے رکو پہہم پہے رکو جو خم تھی وہ پاک باز ارے کیا تصویر ہے ذو بکار کی پہہم پہے رکو جو خم تھی وہ پاک باز جس صف میں آگئی گرے سجنے میں بے نماز جس صف میں آگئی گرے سجنے میں بے نماز بیت سنیں جس صف میں آگئی گرے سجنے میں اللہ اکبر پہہم پہے رکو جو خم تھی وہ پاک باز جس صف میں آگئی گرے سجنے میں بے نماز اب علماء تشریف فرما ہے بیت ملہادہ فرمائیں گے خاص طریقے سے بہت توجہ اور باہ بلہ جس صف میں آگئی جس صف میں آگئی نماز کے لئے وضو ضروری ہے ملہادہ فرمائیں وضو تلوار کا جس صف میں آگئی گرے سجنے میں بے نماز ارے مو دھو رہی تھی خونِ گروہِ خلاف سے چھکا لیسے بڑا نازم ہے مو دھو رہی تھی مو دھو رہی تھی خونِ گروہِ خلاف سے ارے اس کو وضو مباہ تھا آبِ مضاف سے مو دھو رہی تھی مو دھو رہی تھی خونِ گروہِ خلاف سے اس کو وضو مباہ تھا آبِ مضاف سے سلواز محمد اس کو وضو مباہ تھا آبِ مضاف سے گل کھل گئے جدھر کو یہ رنگی ادا گئی گل کھل گئے گل کھل گئے جدھر کو یہ رنگی ادا گئی ارے وہ مر مٹا جسے وہ گلے سے لگا گئی اللہ ہوگا وہ مر مٹا وہ مر مٹا جسے وہ گلے سے گلے سے لگا گئی مصرین کے دریاد دلی بھی وقت روانی دکھا گئی دریاد دلی بھی وقت روانی دکھا گئی زخمی کیا اسے اسے پانی پلا گئی اللہ ہو اکبار زخمی کیا اسے اسے پانی اسے پانی پلا گئی ارے بیت دیکھیں اب چودہ میسے سے مربوط ہے بیت زخمی کیا اسے اسے پانی پلا گئی ارے کیوں کر کیوں کر سخی نہ ہو بنی حاشم کی تیعہ تاریخی مصرہ ہے سنیے گا کیوں کر سخی نہ ہو پانی حاشم کی تیعہ ارے تقسی میں آپ کرتی ہے قاسب کی تیعہ سلامہ سر محمد وعالی محمد ضرور بھیجے اس بطے محمد وعالی محمد تقسی میں آپ کرتی ہے قاسم کی تقسی میں آپ کرتی ہے قاسم کی تیعہ دوبی ہوئی ہے آپ میں یہ شعلہ بار تیغ دوبی ہوئی ہے آپ میں یہ شعلہ بار تیغ آدھا کے زخم سیکتی ہے آبدار تیغ تیرے نظر بنی ہے تمیل کار تین تیغ تیرے نظر بنی ہے تمیل کار زار fought تیغ اور مصرہ کے گھونگٹ میں ہے دلھن کے جواہر نگار تیغ گھونگٹ میں ہے دلھن کے جواہر نگار تیغ بیت سنیں اڑ کر ہر ایک پہ جاتی ہے بھارپور توجہ الیلم کی اڑ کر اڑ کر ہر ایک پہ جاتی ہے پر تو دولتی نہیں اڑ کر ہر ایک پہ جاتی ہے پر دولتی نہیں ارے ایک ہاتھ کی زباہ ہے مگر اللہ اکمار ہاتھ کی زباہ ہے سلوات بر محمد و عالم حمد ایک ہاتھ کی زباہ ہے اب رہوار کی شان میں بھی بند ملازا فرمائے یہ تو تلوار کی شان تھی گھوڑے کی شان ملازا فرمائے اس بند میں آندھی کی گود میں یہ ہے توسن پلا ہوا آندھی کی گود میں ہے یہ توسن آندھی کی گود میں ہے یہ توسن پلا ہوا اور اس رہے کہ بجلی کی رو میں نال کا لوہا گلا ہوا اللہ بجلی کی رو میں نال کا لوہا بجلی کی رو میں نال کا لوہا گلا ہوا سانچے میں سم کے فتنہ محشر ڈھلا ہوا سانچے میں سم کے اللہ اللہ سانچے میں سم کے فتنہ محشر ڈھلا ہوا جھپٹا یہ جس جھپٹا یہ جس طرف کو نزول بلا ہوا جھپٹا یہ جس طرف کو نزول بلا ہوا جسم تیغ لے گئی اس شاق چل دیئے بہت توجہ چھڑے مصرے پر دونوں نے کیا کام کیے ہیں چھڑے مصرے ملائے فرمائیے کہ جسم تیغ لے گئی اس شاق چل دیئے ارے اس نے کیا حلال دل اس نے مسل دیئے اس نے کیا حلال دل اس نے سلامت محمد اس نے کیا حلال دونوں نے دشمنوں کو سزا دی جدہ جدہ دونوں نے دشمنوں کو سزا دی جدہ جدہ ہلچل میں آشنا سے ہوا آشنا آشنا سے ہوا آشنا جدہ تن سے جو سر جدہ تھا تو سر سے گلا جدہ تن سے جو سر جدہ تھا تو سر سے گلا جدہ بیٹوں سے باپ باپ سے تھے دل ربا آئے 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 میں دیکھئے گا بیٹوں سے باپ باپ سے تھے دل ربا جدا آغوش کے پلوں سے ہزاروں جدا ہوئے آغوش کے پلوں سے ہزاروں جدا ہوئے عزرق کے چار بیٹے تھے چاروں بس آپ سنیں اور پھر پھر میں منزل پہ آ رہا ہوں عزرق کے چار بیٹے تھے چاروں جدا ہوئے بیٹوں کی موت سے تھا شقیقہ عجیب حال بیٹوں کی موت سے تھا شقیقہ عجیب حال غصے سے کامتا تھا جسد بید کی مثال غصے سے کامتا تھا جسد بید کی مثال دیوانہ بن گیا تھا مصرہ سنیں دیوانہ بن گیا تھا جو غم سے وہ بدخسال دیوانہ بن گیا تھا جو غم سے وہ بدخصال مصرہ ہے کہ بکھرے ہوئے تھے بال سرو دوش پر وبال بکھرے ہوئے تھے بال سرو دوش پر وبال بیت ملحظہ ہو کہ غصے میں آنکھ بادہ گلگوں کا جام تھی غصے میں آنکھ بادہ گلگوں کا جام تھی ظلفے دراز سر پر مصیبت کی شام تھی ظلفے دراز ظلفے دراز سر پر مصیبت کی سر پر مصیبت کی شام تھی بس چند بن میں بہت جلد اپنی منزل سے منتصل ہوا آندھی کا جیسے بڑھتا ہے جھوکا وہ یوں بڑھا بہت توجہ آندھی کا جیسے بڑھتا ہے جھوکا وہ یوں بڑھا دیوانہ بن کے صورت جوش جنو بڑھا دیوانہ بن کے صورت جوش جنو بڑھا جرات کے ناز میں جو بسبرو سکون بڑھا سنیے گا چودہ مصیبت جرات کے ناز میں جو بسبرو سکون بڑھا آئے 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 فربا شکار دیکھ کے زیغم کا خون بڑھا فربا شکار دیکھ کے زیغم کا خون بڑھا بیٹھنا دا زیغم کا خون بڑھا چلائی موت بہتوں جو چلائی موت اب یہ شقی زیر ہو گیا آئے 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 چلائی موت اب یہ شقی زیر ہو گیا شیر خدا کے شیر کا دل شیر شیر خدا کے شیر کا دل سلوات بر محمد و علم شیر خدا کے شیر کا دل شیر ہو گیا ہوش و حواس میں جو نہ تھا دشمنِ رسول ہوش و حواس میں جو نہ تھا دشمنِ رسول چلائی موت چلائی کے فرت غیس سے کہنے لگا جہول چلائی کے فرت غیس سے کہنے لگا جہول اے طفل تیرے ہاتھ سے بے دم ہے دل ملول اے طفل غرور دیکھئے اے طفل تیرے ہاتھ سے بے دم ہے دل ملول چیدہ تھے باغِ دہر میں میرے چمن کے پھول آئے 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 بہت دیکھئے گا یاد رکھئے گا یہ مصرہ کہتا ہے ملول کے چیدہ تھے باغِ دہر میں میرے چمن کے پھول نورِ نگاہ چھڑ گئے گھر بے چراغ ہے زخمی یہ دل نہیں میرے پھولوں کا داغ ہے زخمی یہ دل نہیں میرے پھولوں کا داغ ہے ہی جوش میں وفورِ غزب سے میرا لہو کہتا ہے ملول کہ ہی جوش میں وفورِ غزب سے میرا لہو رہ رہ کے یاد آتے ہیں پہہم وہ جنگ جو رہ رہ کے یاد آتے ہیں پہہم وہ جنگ جو اب انتقام چاروں کا لے گا یہ شولہ خو اب دیکھئے کتنی بڑی جسارت کر رہا ہے وہ چوتھا میں سے سنیے گا کہتا ہے کہ اب لے گا انتقام اب لے گا اب انتقام چاروں کا لے گا یہ شولہ خو ابباس ہیں حسین ہیں اکبر ہے اور تو سنیں گے پہ کہتا ہے ابباس ہیں حسین ہیں اکبر ہے اور تو بہت توجہ ہو سننا یہ تھا پہلے مجمع کی توجہ ہو سننا یہ تھا کہ شیر کی چتون پر بل پڑے سننا یہ تھا کہ شیر کی چتون پر چتون پر بل پڑے آنکھوں سے غیز و قہر کے چشمیں ابل پڑے آنکھوں سے غیز و قہر کے چشمیں سنیں آنکھوں سے غیز و قہر کے چشمیں ابل پڑے فرمایا بس خموش طریقے بیان سمال آئے 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 اللہ اکبر سنیے رب گرہ فرمایا بس بس خموش طریقے بیان سمال ارے یہ کن کے نام لیتا ہے ظالم زبان سمال بہت توجہ یہ کن کے نام لیتا ہے ظالم زبان سمال اکبر سے کیا لڑے گا ادارہ سنہ سمال آئے آئے اے مہت توجہو مصرین خلائی قسم فرما ریشزادہ اکبر سے کیا لڑے گا ادارہ ادارہ سنہ سمال سنہ سمال ارے پہلے ہماری ضرب کا بارے گرہ سمال پہلے ہماری ضرب کا بارے گرہ سمال اور شہکا تو قیامت کی پیت ہے چھڑا مصرہ سنیے گا فرماتے ہیں شہکا تو ذکر کیا آئے 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 شہکا تو ذکر کیا وہ رسول قدیر ہیں چھڑا مصرہ جانے بند ہے ارے شہکا تو ذکر کیا وہ رسول قدیر ہیں چھوٹے چچابی آج جنابِ امیر چھوٹے چچابی آج چنابِ امیر ہیں ملزل کے دور پہدے عزبتے ہیں محمد وآل محمد اللہ حافظ چھوٹے چچابی آج چنابِ امیر ہیں فرماتے ہیں دیکھیں کیا فرما رہے ہیں کہ تُو تُو جانے مصطفیٰ سے لڑے کیا تیری مجھال آج 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 تُو تُو جانے مصطفیٰ موسیقی 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 تیخ کھینچ لی سالم نے بڑھ دم جنڈاک ہے تیخ کھینچ لی سالم نے بڑھ دم فوجے بڑھیں دل اس کا بڑھانے کو دم بڑھ دم سنیں 14 فوجے فوجے بڑھیں دل اس کا بڑھانے کو دل اس کا بڑھانے کو دم بڑھ دم یہ دیکھ کر اب تظور شرط ہے فوجے بڑھیں دل اس کا بڑھانے کو دم بڑھ دم یہ دیکھ کر پکارے علمدار زی حشام ہائے 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 یہ دیکھ کر پکارے علمدار زی حشام ارے مصرح ہے قسم خدا کی یہ دیکھ کر پکارے علمدار زی حشام ہم میری جان جان کے لڑو دیکھتے ہیں ہم ہم میری جان جان کے لڑو ہم میری جان جان کے لڑو دیکھتے ہیں ہم فرما رہے ہیں آقا وہ وار ہوں وہ وار ہوں جو خاص خدا کے ولی کے ہیں چھڑا مصرح جان مرسیہ ہے فرما رہے ہیں چھڑے آقا وہ وار ہوں وہ وار ہوں جو خاص خدا کے ولی کے ہیں دشمن بھی جان جائے کہ پیٹے علی اللہ حوال دشمن بھی جان جائے کہ پوتے علی کے ہیں دشمن بھی جان جائے کہ سلوات پر محمد دشمن بھی جان جائیں کہ پوتے علی کے ہیں وہ طفلِ گلعزار سے اہلِ دغل کی جنگ وہ طفلِ گلعزار سے اہلِ دغل کی جنگ ایک نازنی سے شہرہِ آفاق یل کی جنگ بدرو احد کی جنگ کہوں یا جمل کی جنگ بدرو احد کی جنگ کہوں یا جمل کی جنگ بھائی مصرہ سنیں کہ وہ خاتمے کے وار نازک مصرہ ہے وہ خاتمے کے وار وہ پہلے پہل کی جنگ وہ خاتمے کے مصرہ ہے وہ خاتمے کے وار خاتمے کے وار وہ پہلے پہل کی پہلے پہل کی جنگ لڑکے سے لڑکے پھر مصرہ ہے لڑکے سے لڑکے نام وہ اپنا ڈیب ہو گیا لڑکے سے لڑکے نام وہ اپنا ڈیب ہو گیا شپر کا لال کھیت میں سر سبز ہو گیا ہر مصرہ ہے شپر کا لال لال سبز شپر کا لال کھیت میں سر سبز سر سبز ہو گیا غازی کی تیخ مثل مہنوں چمک گئی غازی کی تیخ مثل مہنوں مثل مہنوں چمک گئی مکار کی حسام جھجک کر سرک گئی بس سنیں ایک لیے مکار کی حسام جھجک کر سرک گئی اور وہ جھک کے آئی خاک پا یہ چرخ تک گئی وہ جھک کے آئی خاک پا یہ چرخ تک گئی پھولی شخی کی سانس کلائی بھی تھک گئی پھولی شخی کی سانس کلائی بھی تھک گئی کلائی بھی تھک گئی اور پھر تو فکایت دیکھئے گا پھر تو فکایت تیغوں سپر پھیک کر چلا پھر تو فکایت تیغوں سپر پھیک کر چلا اور نعرہ کیا جرینے کے ازرک کدھر چلا کدھر چلا بند سنیں آیا تھا نعرہ کیا جرینے کے ازرک کدھر چلا ارے آیا تھا بہر جنگ بڑی دھوم دھام سے ہائے 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 مصرح آپ کو یاد ہوں گے ملائے فرمائیں گے فرماتے ہیں کہ آیا تھا بہر جنگ بڑی دھوم دھام دعویٰ یہ تھا لڑوں گا امام انام دعویٰ یہ تھا لڑوں گا امام انام سے ہائے ہائے مصرح سنیں فرماتے ہیں کہ بھاگا دبک شاہ کے ادنا غلام سے بھاگا دبک کے بھاگا دبک کے شاہ کے ادنا غلام سے ادنا غلام سے ارے مصرح سنیئے فرماتے ہیں کہ اب کیا کہے گا جا کے شقی فوج شام سے اب کیا کہے گا جا کے شقی فوج شام سے فرماتے ہیں تھم جا ہائے ہائے تھم جا ہمیں شکستوں دے لے ابھی نہ جا اللہ احبار تم جا ہمیں شکستوں دے لے شکستوں دے لے ابھی نہ جا اور بیٹوں کا انتقام تو لے لے سلوار برمحمد بیٹوں کا انتقام بیٹوں کا انتقام تو لے لے ابھی نہ جا یہ سن کے یہ سن کے اور تیز چلا بس اسی بار میں وہ جھنم واصل ہوتا ہے اسی بند میں اور اس کے بعد چند بند مسائب کے اچھے سات بند اور پانچ منٹ کی اور رحمت ہے اس رحمت نہیں کہوں گا ملاح فرمائیں گے بہت توجہ یہ سن کے اور تیز چلا وہ ڈرہ ہوا بہت توجہ یہ سن کے اور تیز چلا اور تیز چلا وہ ڈرہ ہوا مرگن کے سوے جان حسن دیکھتا ہوا مرگن کے سوے جان حسن بہت مصرے ہیں دیکھتا ہوا غازی نے باغ اٹھائی تو توسن ہوا ہوا بازی نے باغ اٹھائی تو گھوڑا ہوا 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 مارا ایک ایسا ہاتھ سنے بس مارا ایک ایسا ہاتھ کے موزی فنا ہوا مارا ایک ایسا ہاتھ کے موزی فنا ہوا ارے ریتی کو جسم سنیا کب ہے میں سوز ہوں گے ریتی کو جسم کھوڑے کی ٹاپوں کو سر دیا خیامت کہہ چکے ریتی کو جسم کھوڑے کی ٹاپوں کو سر دیا خاصم کی ایک ضرب نے تقسیم کرتی قاسم کی قاسم کی ایک ضرب نے سلوات پر محمد قاسم کی قاسم کی ایک ضرب نے تقسیم کر دیا تکبیر ہاتھ اٹھا کے کہی جو بکر رفر تکبیر ہاتھ اٹھا کے کہی جو بکر رفر اے مرحبا پکارِ علمدارِ نامور اے مرحبا پکارِ علمدارِ نامور اکبر نے بیبیوں کو دیا مجدہِ زفار اکبر نے بہت روئے گیا اکبر نے بیبیوں کو دیا مجدہِ زفار ماں سن کے بولی شکرِ خدا وندے بہربار ماں سن کے بولی شکرِ خدا وندے بہربار بیٹ سنے ماں بولی شکرِ ماں بولی سن کے شکر خدا وندے بہر و بر کنبے میں بات رہ گئی وہ کام ہو گیا قیامت کا مصرہ ہے چھٹا مصرہ تصور شرط ہے باب اعزا بہت گریہ کریں چھٹا مصرہ صرف محسوس کرنے کے لیے ہے فرما رہی ہیں مادر جناب قاسم کے کنبے میں بات رہ گئی کنبے میں بات رہ گئی وہ کام ہو گیا بن باپ کے پسر کا بڑا نام اللہ اکبر بن باپ کے پسر کا بن باپ کے پسر کا بن باپ کے پسر کا بڑا نام ہو گیا آنسو غشی کے آنکھوں سے سبکی ہوئے روان زینب پکاری فتح مبارک ہو بھائی جان زینب پکاری فتح مبارک ہو بھائی جان جیتا تمہارے لال میں رن وقت امتحان مشہور تھا سپاہ گری میں یہ پہلوان مشہور تھا سپاہ گری میں وہ پہلوان مارا بڑے عدوے شہے کربلائی کو پھر مصرہ بڑے قیامت کا ہے مارا بڑے عدوے شہے کربلائی کو بھائیہ حسن بھی دیکھتے کاش اس لڑائی کو بھائیہ حسن بھی دیکھتے کاش کاش اس لڑائی کو باتیں یہ ہو رہی تھی حرم میں کہ ایک بار ایک ایک مصرہ بڑے قیامت کا ہے ایک لفت مرسی آئے سنے ایک بار قاسم پر قاسم پر مل کے ٹوٹ پڑی مل کے ٹوٹ پڑی فوجے نابکار سمتے ادھر ادھر سے ہزاروں زبون شیار سنیں گے مصرہ چاروں طرف سے پڑھنے لگے تشنل اپوار چاروں طرف سے پڑھنے لگے تشنل اپوار ہر بیت لیے تھے قرب میں جو بچہور تھے قیامت کا مصرہ چھٹا مصرہ بلکہ پورا مرسیہ ہے حربے لیے تھے قرب میں حربے لیے تھے قرب میں جو بچہور تھے ارے پتھر وہ مارتے تھے جو مجمے سے دور تھے پتھر وہ مارتے تھے پتھر وہ مارتے تھے جو مجمے سے دور تھے نرگا وہ شامیوں کا وہ ایک غیرتِ کمار بالے وہ آس پاس وہ تیغیں قریبے سار بالے وہ آس پاس وہ تیغیں قریبے سار ارے نیزے چبھوے دل میں لئینوں نے اس قدر نیزے چبھوے دل میں لئینوں نے اس قدر شپر کے نو نحال کا ٹکڑے ہوا جگار شپر کے نو نحال کا ٹکڑے ہوا جگار چوکر سنیں گے بھائیٹ چھٹا مزرہ دیکھئے گا اربابی ازا کہ تیروں سے سب تیروں سے سب چھنا ہوا تن گل بدن کا تھا تیروں سے سب چھنا ہوا تن گل بدن کا تھا قاسم کا جسم تھا کہ جنازہ حسن کا تھا تاریخی مزرہ قاسم کا جسم تھا تیروں سے سب چھنا ہوا تن گل بدن کا تھا قاسم کا جسم تھا قاسم کا جسم تھا کہ جنازہ جنازہ حسن کچھا جلتی زمین پر جلتی زمین پر جو ہوا غشو محلقہ جلتی زمین پر جو ہوا غشو محلقہ فوجِ عدو میں فتح کے باجوں کا ہل ہوا فوجِ عدو میں فتح کے باجوں ختم ہو رہی ہے مجلس فوجِ عدو میں فتح کے باجوں کا ہل ہوا ماں نے صدا سنی تو یہ دل تھام کر گا ماں نے صدا سنی تو یہ دل تام کر کہا میری کمائی نیک لگی شکرِ قبریہ میری کمائی نیک لگی شکرِ قبریہ ارے کیوں کر سنیں گے بہت بچے پا میرے مہر ہوئی ذل جلال کی نفسی آتی مصرہ ہے صرف محسوس کیجئے کہ بچے پا میرے فرما رہی ہیں مادر جنب قاسم بچے پا میرے مہر ہوئی ذل جلال کی ارے لو بی بیوں پراچڑی میرے لال کی لو بی بیوں پراچڑی میرے لال کی شہ پہنچے لاشے ابن حسن پر بہال ازار دیکھا ہے سر کو کٹنے والے ہیں بچیار دیکھا کہ سر کو کٹنے والے ہیں بچیار اسے سے کپنے لگے ابباس نامدار اسے سے کپنے لگے ابباس نامدار للکار کر پڑھے صفت شہر کردگار للکار کر پڑھے صفت شہر کردگار اب دیکھئے اس کشمہ کشمہ کیا غزب ہو گیا ملاحظہ تصفور شردیر بابی عزب بہت روئیں گے للکار کر غزب میں بڑھے مسلے کردگار شہر کردگار بھاگا عدو جو ڈر کے تو نقشہ بدل گیا بھاگے عدو جو ڈر کے بھاگے عدو جو ڈر کے تو نقشہ بدل گیا خیامت آئے ارے حل چل میں ایک یتیم کا لاشا کچھل گیا حل چل میں ایک یتیم کا لاشا کچھل گیا بس سنے ختموی مجلس آخری دو بند حل پہ دو بند ہے بابی عزب حل چل میں ایک یتیم کا لاشا کچھل گیا حل چل میں ایک یتیم کا لاشا کچھل گیا روتے ہوئے قریب جو آئے شہر ادا دیکھا مصر آئے روتے ہوئے قریب جو آئے شہر ادا دیکھا تمام عزب بریدہ جدہ جدہ دیکھے دیکھے تمام عزب بریدہ جدہ جدہ ہاتھوں سے دل پکڑ کے کہا وَا محمدہ وَا محمدہ امت نے مجھ کو لوٹ لیا امت کا یہ سلوک تو دیکھو پہے خدا مصرہ ابن حسن کی جان پر صدمے گزر گئے مصرہ ابن حسن کی جان پر ابن حسن کی جان پر صدمے گزر گئے لو نانا جان قاسمِ ناشاد مر گئے لو نانا جان پس سنے آخری بند اور ختم دار لو نانا جان قاسمِ ناشاد مر گئے اپنی ابا بڑے قیامت کا بند ہے بس آخری بند آئے اپنی ابا سب کی تو لاش آئی تھی اس شہزادے کی ایک پوٹلی آئی تھی گرمالہ اپنی ابا اپنی ابا یہ کہہ کے بچھا ہی زمین پر قیامت ہے کہ لفظ بس سنے منجز ختم ہوئی اپنی ابا اپنی ابا یہ کہہ کے بچھائی زمین پر سب چن لیے پڑے تھے جو آزا ادھر ادھر سب چن لیے پڑے تھے جو آزا ادھر ادھر کاندے پر رکھ کے لہ چلے ابباسِ نام کاندے پر لاش لے چلے اپا سے نامور روتے ہوئے حسین بھی پہنچے قریبے دار بیت سنیے اور ختمہ دعا روتے ہوئے روتے ہوئے حسین بھی پہنچے قریبے دار روتے ہوئے حسین بھی پہنچے قریبے دار آواز دی کہ بیعا کی حسرت نکال لو آواز دی کہ بیعا کی حسرت نکال لو لو بھابی جان اپنی امانت لو بھابی جان لو بھابی جان اپنی امانت اللہ لعنت اللہ علی الخوم الظالمین ربنا تقبل مینہ اینکان تسمی العلیم پروردگار بھاق محمد و آل محمد ہم سب زندہ رہیں تو محبت اہل بیت پر ہمیں موت آئے تو محبت اہل بیت پر دشمنان اہل بیت اور رواداران دشمنان اہل بیت نست و نابود ہو جائیں جلد از جلد امام زمانہ کا ظہور ہو ہم سب کشمار ان کے انصار و آوان میں اور آپ از راہ سے ایک مرتبہ پھر مہدبان ایلتماس ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الہم دو تین مرتبہ سورہ توحید کی تلات فرما کے محروم اثر حسین صاحب اور ان کی اہلیہ محرومہ کی روح کو اور والدین عطر حسین صاحب کی روح کو بہت سلے چار روح سمین علیہ السلام برشتہ